اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراں قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بدعا بھی قبول کرتا ہے لہذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت دعود علیہ السلام کے فرزن ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے آپ آدھوی سلام کا سلسلہ و نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موجزیں عطا فرمائے تھے جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک ایسی عظیم بچشاہت جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو محسر آئی نمبر دو انسان کے علاوہ جنات اور شیطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا نمبر تین ہوا کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک تک کر لیا کرتے تھے نمبر چار ان کے لئے پگلی ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا نمبر پانچ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمنبادار کیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ناظرین کرام حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان پانچ جانوروں کی بددعا لگتی ہوئے دیکھا ہے اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو اس کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا پیارے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ قول ہے ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے آپ علیہ السلام فوراں اس شخص کے گھر پہنچی گئے جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے آنے کی زہمت کیوں کی آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری آنے والی نسلیں سمر جائیں گی لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کروگے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نین سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے یہ بہت اونچا اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا اقاب کرتا ہے جب اقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے اور یوں اقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اوچھا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک پہن جاؤں گا نمبر دو حضرت سلمان علیہ السلام نے بلی کی متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پریزگاروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعائی بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے بلی کی دعا اور بددعا بہت سے جلد قبول ہو جاتی ہے بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کا امیاب ہو جاتا ہے اور اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی نمبر تین پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد پسند فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین خصوصیات بیان فرمائی نمبر ایک جب چڑیا صبح صویح اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کرتی ہے نمبر دو چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے ان میں ذرہ برابر بھی چلا کی نہیں پائی جاتی نمبر تین چڑیا اللہ تبارک و تعالی پر بہت بھروسہ رکھتی ہیں اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا وہ کھانے پینے کبھی بندبست کر دے گا کہ ہمارے لئے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نمبر چار حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتہ ایک ناپاک جانور ہے اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا تاریخ میں ایسے بے شمار وقیات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بددوات سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں برباد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے جس طرح اصحاب قحف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ولیوں سے محبت کی بناہ پر جنت میں داخل ہوگا جان لیجئے کہ کتے کا تھوک نہ پاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتہ رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا نمبر پانچ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چینٹیوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چینٹی کی اہمیت کو جاننے تو کبھی بھول کر بھی چینٹیوں کو نہیں ماریں گے قرآن قریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چینٹیوں کی بارے میں ہے قرآن پاگ میں ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی حضرت سلمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چینٹیوں کی بستی تھی ایک چینٹی حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتی ہوئی دیکھتی ہے تو دوسری چینٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی نیچے آ کر کچھ لی جاؤ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں جان لیجئے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں چونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کی نیچے اگر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں اس طرح وہ آپ کو دعائی دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں اگر کوئی جسم کے کسی حصے پر کٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے لہٰذا اس بات کو دلیل مانتی ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے محترم ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پانچ باتی لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راست کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندوں کو جان بوچھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں جزا کر لیں